بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب محبت اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم طائف کی اس مسجد کے اندر موجود ہیں جب ربی کریم علیہ السلام تبلیغ کے لیے طائف تشریف لائے اور حضور نے جس سے قیام کیا آج بھی اس مسجد کے در و دیوار حضور کی آمد کی دوئی دے رہی میں وہ لمحات بیان نہیں کر سکتا بھی اس وقت کیفیات ہے ہماری لیکن آج بھی اس کے در و دیوار ہے یہ کسی وقت کے جو حاکر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد تو بنایا گیا تھا کسی وقت کی ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ گورنمنٹ نے چینج کی ہے آگ لگنے کی وجہ سے اس کو گہر میں چینج کیا ہے اگر ہماری قیمہ آپ کو دکھا سکے جید رہی آپ کیا لمحات خوبصورت ہوں گے جب نبی پاک علیہ السلام اس ساقہ پر چلوا گر ہوں گے حضور رحمت کائنات اپنے غلاموں کو نواز رہوں گے اس مسجد کے در و دیوار میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ عجیب سا ایک سکون اس جگہ کا اور وہ لمحات وہ گھڑیاں یاد آ رہی ہیں جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آپ نے قطب رنجہ فرمایا ہوگا اس جگہ کی ایک ایک ذرہ جو ہے وہ قابل رشک بھی ہے اور چوننے کے قابل بھی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق آتا ہے حضور جب اس مسجد میں جلوہ کرتے ہیں تو سرکار پر گوئے ہوگئے ہیں حضور جب اس جگہ پر اگر کیمرہ آپ کو اس جگہ سے پتر پھنگا تھا ایک در سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فاروخ کی ذیمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوئی ہے حضور جب اس جگہ پر آج بھی وغیر اس جگہ پر کھڑا ہوئی ہے وہ آج بھی پتر اس جگہ پر موجود ہے جہاں طبیل پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کے اشارہ کیا جب پتر آج بھی اس جگہ پر موجود ہے ہمارے ساتھ مرون ہے ہمارے بھائی بھی جو فرسل آباد سے ہی پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف لائے تو یہ بڑی کچھ کیف جگہ ہے بڑی خصورت جگہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس جگہ پر دیکھئے آئے اور جو دعایں ہم مانگے تمام اللہ تعالیٰ اپنی بارکہ مجھے اپنی بارکہ مجھے